السلام علیکم پیاری ویورس جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اور سردی کو انجوائی کرتے رہے ہیں ہم مزے کے بعد یہ دیکھیں کیمرا میں بھی نہیں پتا چلتا کہ کتی فاغ ہے مگر ٹھیک ٹھاک فاغ ہو رہی ہے اور میرے پودے بچارے ایسے ٹھٹر گئے بچارے لیکن اللہ کا شکر ہے سردی اتنا افیکٹ نہیں کرتی پودوں پر جتنی گرمی کرتی ہے اس کو تم بند کرنے پہلے بہیا بہت ہوا آ رہی ہے اور ٹائم دکھا دیں اس کا ٹائم ہے لیکن اپنا اندھیرہ ہو رہا ہے گھر میں لائٹس آن کیمی ہیں آپڑے پھیلانے کی اوف یہاں پہ رسی باندھی ہے اور یہ ہے حال صورتے حال ایسے کپڑے سوکر ہیں رسی پہ ڈال کے پھر پنکھا چلا کے اور ہیٹر بھی آن کر کے اور مجھے باہر جانا تھا میں موسم دیکھ رہی تھی اور ہمت جمع کر رہی تھی کہ بس انشاء جی چلو اب کوج کرو تو کیا کہتے ہیں وہ ملہ کی دور مسجد لیکن تھوڑا سا مسجد سے ہٹ کے مدر سے بھی جانا تھا مجھے کروسی تو کرنی تھی سات منوں کی سلیپرز لینی تھی سلیپرز کچھ اینا انہوں نے ڈبل ساکس کے ساتھ پہن پہن کے اتنی ڈی شیپ کر دی ہے پھر مجھے سلیپرز ان کی لینی پڑی اور باہر جو ہے نا پھر بھی موسم تھوڑا بہتر ہے گھر میں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے ہر جگہ ایچ کے بھی اور سب جگہ بھی اسٹری مطلب کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ پیسے کہاں سیل پہ ملتے ہیں لیکن چیزیں سیل پہ بہت سارے مل رہی ہیں بے وقوف پلکل نہ بنیں اپنا بجٹ دیکھ کے شاپنگ کیا کریں میں نے گرینز کا جو ہے وہ کشمری لال مرچ کا ایک ٹپا لیا ہے ساتھ میں یہ کائی نوڈلز ہیں یہ فرس ٹائم ٹرائی کریں گے لوگ فرس ٹائم کریں سیکنڈ ٹائم کریں تمام نوڈلز کے رامن کے ایک ہی جیسے ٹیسٹ اور ایک ہی جیسا فلیور ہے اور یہ کابلی پلاو کا میں نے مسالہ لیا ہے آپ اس کو بنائیں گے تو دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور دیسی سپائس کا یہ جو ہے پینک سالٹ ہے آج کل کینو کا موسم ہے اور انار بھی تھوڑے بہت کھائے جا رہے ہیں ویسے کالا نمک کے ساتھ ممپھلی بھی بہت اچھی لگتی ہے کالے نمک کو لگا کر ممپھلی کھائیں گجک کے ساتھ اور یہ ساری وہی زبزیاں ہیں جو ہر دفعہ آتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ والی سلیپرز نہیں ہیں میں نے خوب بڑی بڑی سی تاکہ سوکس کے ساتھ پہنے تو وہ خراب نہ ہوں اچھی ہے لیکن میں پرسنلی مجھے پتہ نہیں کیوں اس طرح کی سلیپرز پسند نہیں ہیں پہننا لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی سلیپرز میں آپ کے سوکس کے ساتھ پاؤں بالکل صحیح رہتے ہیں مطلب سلیپرز کے شیپ خراب نہیں ہوتی تو یہ سلیپرز نہیں ہیں کھانے پینے کے سامان لیا ہے اور میں نے چائنہ سٹور سے ایک یہ چوبر لیا تھا گارلک کے لئے کہ مجھے تھا کہ اس میں میں گارلک چوب کروں گی لیکن ٹرسٹ می یہ سیون ففٹی کا تھا اور میں نے سیکنڈے جا کے اسے جو ہے نا واپس کر دیا ریٹرن کر لیا اس نے یہ بلکل بھی ویسے چوب نہیں کر رہا جیسے اس کی پکچر میں بنا ہوا تھا اور وہ جب میں گارلک پر پریس کر رہی تھی تو گارلک اندر چلا جا رہا تھا اور چوب بھی نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا یہ بیکار ہے تو میں نے اسے واپس کیا اور یہ آج میں بناؤں گی چائنیز جیسے کہ مجھے سردیوں میں بہت مزے کا لگتا ہے اور اس میں اوٹسنم کا پورج ہے چٹ پٹا یہ ڈالوں گی میں سوپ میں تو میں اس دفعہ جو چکن لائی تھی وہ اس میں کٹنگ کروا کی ہی لائی تھی مجھے زیادہ اس میں جو ہے نا پھر محنت نہیں کرنی پڑی سٹرپس کٹنگ تھی اور یہ میں آپ کو بتاو بھی چکیوں کہ میں گارلک کو اس طرح سے پیل کر کے چھیل کے اس کو باکس میں فریج میں رکھنے بلکل بھی نہیں خراب ہوتا جو فریزر میں رکھیں گے وہ سوگی ہو جائے گا اور اسے پیسٹ بننے کے کام آئے گا اور سارا سامان ایک دفعہ باہر نکال لیا کیونکہ یہی سارے سوسز اس میں جو ہیں وہ ریگلر سوسز ڈلتے ہیں تو بس یہ سب چیزیں ایک دفعہ نکال لیں پھر باربر کیابنٹ کھولنا نہیں پڑتا اور باربر کیابنٹ کھولو بن کرو تو اس سے ہاتھ بھی باربر کیابنٹ پر لگتا ہے تو وہ بھی گھندا ہوتا ہے پھر صاف کرو یہ بھی ایک بڑا کام ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا تھا اس کے لئے میں نے وہ چوپر لیا تھا کہ اس سے اچھی سے گارلک چوپ ہو جائے گا لیکن وہ بکار تھا واپس کر دیا میں نے اسے اور یہاں پہ جو ہے نا پہلے میں نے ایک پورا کارلک کا جو پوٹ ہے نا وہ چھیل کے رکھ لیا ہے تاکہ مجھے جو جو چیزیں بنانی ہیں تو میرا کام آسان ہو جائے اور جلدی جلدی ہو جائے تو سب سے پہلے میں نے سوپ کی تیاری کی ہے یہ میں کٹنگ کروا کر لائی تھی اس سے شاپ سے تو بس میں نے اس کی بکل چھوٹے چھوٹے چنگس کی کٹنگ کی ہے میں سوپ جو ہے نا وہ والا جو یخنی بنا کے سوپ بناتے ہیں اور پھر سوپ بناتے ہیں میں اس سے نہیں بناتی اس کی چکن مجھے سوپ میں اچھی نہیں لگتی تو جب میں کورن سوپ یا ہاتن سار کوئی بھی اس طرح کا سوپ بناتی ہوں تو پھر اس کے میں چنگس ڈالتی ہوں چکن کے اور اگر آپ کے پاس چکن براث ہے تو وہ تو بیسٹ ہو جائے گا لیکن میرے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آج میں نے چھٹ پٹ کا کام کیا ہے سب سے پہلے میں نے بٹر لیا ہے بٹر کو جو ہے وہ ہلکا سا گرم کریں گے اگر زیادہ گرم کریں گے تو جل جائے گا اور پھر آپ کو آئل ایٹ کرنا پڑے گا تو اس نے فضو فضو کام کرنے کو ضرورت نہیں ہے بٹر ڈالیں بٹر ڈال کے ساتھ ہی چوپ کارلک ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا گھمائیں پھرائیں بلکل فرائی نہیں کرنا تھوڑا سا نرم کرنا ہے اور چولہ بلکل اپنی جو آنچ ہے نا بلکل لو کر کے بلندی کرنے تو اچھا ہے تاکہ آپ کا بٹر نہ جلے اب جیسے میرا پین گرم ہوا نا میں نے چولہ بلند کر دیا تاکہ میرا جو بٹر ہے وہ جلے نہیں اور جو کارلک ہے وہ براون نہ ہو اور بس اب اس میں میں چکن ڈال دوں گی چھوٹے چھوٹے باری چنکس میں کٹیں جب یہ شرنک ہوں گے تو اور جو ہے نا وہ چنکس میں ہو جائیں گے شورٹ سے ہو جائیں گے تو بڑے بڑے پیسز سوپ میں اچھے نہیں لگتے یہ بلکل وہ اسٹائل ہے جو آپ ریسٹورنٹ میں پیتے ہیں نا سوپ تو اس میں آپ کو ریشے نہیں ملتے چنکس ملتے ہیں تو بس یہ کرنا ہے اچھا یہ جو چٹ پٹا آرسم کا پورج ہے یہ میں نے اس میں ایک ایڈ کیا ہے ترس می کھانا جو ہے نا وہ دماغ سے پکتا ہے کوئی اس میں ہارڈن فاس رول نہیں ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے سب ڈال دیں اور پکا لیں بس ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے اچھا میں نے اس میں تھنڈا پانی اس لئے ڈالا ہے کہ گرم پانی ڈالتی ہے نا تو فوراں سے بوائل آ جاتا اور چکن کلنے کے بجائے پانی ریڈیوس ہونے یعنی کہ کم ہونا شروع ہو جاتا تو وہ تھن چکن کو بوائل آئے گا اور وہ پک جائے گی پولنیس چکن ہے اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ کے پاس چکن براث ہے تو بیسٹ ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے چکن کیوب کے دن کام آئے گا اسی دن کام آئے گا چکن میرے پاس وہ بھی نہیں تھا تو میں نے وہ بھی نہیں ڈالا بس اس کو میں اب ڈھک کے چکن کو گلنے کیلئے چھوڑ دوں گی اور چومن جو ہوتا ہے وہ بنانے کی تیاری کریں گے میں نے اب اس میں نمک بھی ایڈ نہیں کیا اچھا چومن کے ل یہ میں نے چکن سٹرپس میں ہی جو ہے وہ کان پلار ایڈ کیا ہے اور آپ کے جو سارے مسالے ہوتے ہیں نمک اور جو بھی کچھ آپ کا اپنا فریور ایڈ کرنا ہوتا ہے آپ وہ ایڈ کر لیں میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور نمک یہ جو چکن پاودر ہوتا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو پھر یہ آپ تھوڑا سا ہاتھ روک کے نمک ڈالیں اور یہ والی لال مرچ میں نے اس میں ایڈ کی تھی کلر بھی اچھا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نورمل جو ہماری لال مچ ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی پنچی سی ہے اور پھر اس میں میں نے یہ لائٹ سویا سوس جو ریگلر سویا سوس ہے وہ ایٹ کیا ہے ساتھ میں سرکہ ایٹ کیا ہے ان سب کو مکس اور بس ان سب کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں اب جو ہے پین میں میں نے آئل گرم کیا ہے اور اگین جو میں نے گارلک رکھا ہے لیسن رکھا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے چاپ کیا ہوا اور گارلک جو ہے نا وہ ایک دفعہ آپ چاپ کر کے اپنے پاس رکھ لیں پھر کوکنگ چائنیز میں نا ایک دفعہ کٹنگ آپ کر لیں پھر آپ کے کوکنگ تو بس جھٹ پرت ہو جاتی ہے اور یہ میں نے جو ساری چکن تھی کان فلار ڈال کی جو میں نے رکھا تھا یہ سب میں اس میں ایٹ کروں گی لیکن پھر مجھے خیال آئے کہ میں کچھ اور بھی بنا لیتی ہوں تو میں نے تھوڑی سی چکن پہ ہاتھ روک لیا تو جناب یہ والی جو ہے نا سٹرپ کٹنگ والی چکن ہے اور میں نے وہیں سے کروا لیا تھا تو بس اب ہی میں اس کو اچھے سے گھوماؤں گی پھراؤں گی سیر کرائیں گی اس کو کرائیں گی اور پھر یہ ہے نا اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے ساری ویڈیٹیبلز اچھا یہ جو ہے نا جب ہم کان فلار ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا اسٹیکی ہوگا اور پین میں چپکے گا کیا چپکے گا چکن چپکے گی پین میں تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا تھا اور جیسا گلیز سا چومن آپ کو ریسٹورانٹ میں ملتا ہے نا ابھی آپ کا چومن بلکل ویسے ہی بن کے تیار ہو جائے گا یعنی اس میں ویسی گلیز سا فلیور نہیں گلیز سی شکل اس کی بن جائے گی یہ میں نے اس میں ڈالا ہے کالے مرچ اور میں اس کو اچھے سے گھوماؤں گی پھراؤں گی کڑھائی کی سیر کرائیں گے اب اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا گرم پانی یا تھنڈا پانی جوزہ بھی پانی ڈالنا ہے ذرا ذرا ڈالنا ہے بالکل اس کو شوربہ نہیں لگانا اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ اپنے سائیڈز کو جو ہے نا وہ خود ہی چھوڑ دے اور پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیسا گلوسی سا اور گلیز سا جو ہے نا وہ اس کا ٹیکسٹر سبزیوں کا اور چکن کا بن جائے گا اور پھر جب یہ آپ نے اس کو اچھے سے گھما پھرا لیا چکن بھی آپ کی پک جانی چاہیے لیکن جب چکن پک جائے نا تب ہی آپ نے اس میں سبزیاں اٹ کرنی ہیں تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور ہری مچ مجھے اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے ڈالا ہے واقعی یہی سب ہے گاجر ہے بنکوبی ہے شملا مرچ ہے اور ہری پیاز آپ آخر میں اوپر سے ڈالیں اچھا نوڈلز جو ہیں نا میں پانی آئل نہیں ڈالتی بس سمپل پانی میں نمک ڈال کے بوائل کرتی ہوں جیسے چابنوں کو بوائل کرتے ہیں اور جب میں اس کو مکس کرنے لگتی ہوں تو ایک دفعہ پھر پانی سے گزار لیتی ہوں تو اسی آپس میں چپکتے بلکل نہیں ہیں اور مجھے اوپر سے ان میں جو ہے نا وہ آئل نہیں ڈالنا پڑتا میرا جو پین کو آئل ہے وہ کافی ہوتا ہے اور یہ بلکل بھی آپس میں چپکتی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں چیلی آئل ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کریں بڑا مزہ آتا ہے یسے اسی میں یہ تل کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی چومن کا جو ہے نا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے اچھا اس میں میں نے ڈپ اٹ کا پھر ہوت ساوس ایڈ کیا ہے ساوسز بس میں ایک ہی دفعہ ایڈ کرتی ہوں دوبارہ کھانے کے ٹائم پر کیچپ وغیرہ کر لینا ہو تو لیں ورنہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ ضرورت نہیں پڑتی تو بس یہ میرا تیار ہو گیا اور لائٹ چلی گئی ہماری یہ لائٹ ہے نا وہ ہماری ایک گھنٹہ جاتی ہے اور میرا ایک جو ٹیپ لائٹ ہے وہ یوپی ایس پہ ہے تو وہ ان ہو جاتی ہے اور جو دوسری یوپی ایس پہ نہیں ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ہو گیا ہے اندھیرہ تو جناب یہ ہمارا چومن تیار ہو گیا اور سوپ جو ہے وہ ہمارا وائل ہو چکا تھا اب ہم اپنی سوپ کی کمٹی تیاری کر لیتے ہیں اس میں بھی میں نے وہی ساری سبزیاں ڈالی ہیں بنگو بھی گاجر اور ہری پیاز رکھی ہے تھوڑی سی وہ میں بعد میں ڈالوں گی اور یہ ہے کورن یہ فروزن کورن ہے ان کو میں جو ہوں وہ بائل الگ سے دوبارہ نہیں کرتی آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں تھوڑا سا بلینڈ کر لیں لیکن مجھے تو یہ ایسی اچھے لگتے ہیں تو پھر میں نے اس کو اسی طرح سے ڈالا ہے اور ابھی اس میں میں نے کوئی بھی سوس ایڈ نہیں کیا ایبن کے کون فلار بھی ایڈ نہیں کیا اچھا پھر میں نے اس میں انڈر ایڈ کیا ہے انڈر ڈال کے فوراں سے چمچا چلائیں گے تو وہ ریشہ ریشہ ہو جائے گا تھوڑا سا ہاتھ روک کے جب انڈر ڈال کے آپ کو فیل آئی نا سیٹل ہو رہا ہے پھر آپ اس کو مکس کریں تو پورے مرنڈر بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اب اس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے سارے سوس ایز جتنا آپ کو فلیور چاہیے وہ سب آپ اس میں ایڈ کر لیں میں نے اس میں سویا سوس ڈالا ہے سرکہ ایڈ کیا ہے اچھا میں ساری چیزیں اپنے انداز سے ڈالتی ہوں تو جو انداز ہے نا وہی آپ پکاتے پکاتے آپ کو اپنے انداز آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اور ساتھ میں ہوت سوس ڈالا ہے اچھا پھر میں نے اس میں جو ہے وہ کالیو میچ ایڈ کی ہے اب آپ اس ٹائم پہ اپنا نمک بھی ایڈ کر لیں اور تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے سویا سوس کے بعد نمک کتنا ایڈ کرنا ہے اور اوریکیانو پاوڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب میں لاسٹ میں بلکل فائنلی اس میں جو ہے وہ کانپلار ایڈ کروں گی کانپلار بھی تھوڑا ہاتھ روک روک کے ڈالیں دم سے ڈال دیں گے تو بہت تھک ہو جائے گا اور سوک تھنڈا ہو کے بلکل جلی کی طرح ہو جائے گا تو لاسٹ میں ڈالیں تھوڑا روک روک کے اور آخر میں گارنش کرنے کے لئے میں نے ہری پیاز ڈالی ہے یہ میرا جو ہے وہ چومن ریڈی ہو گیا اس کے پر میں نے تل ڈالا ہے اور ہری پیاز ڈالا ہے اور سوپ میں میں نے اوپر سے ہری پیاز ڈالی ہے اچھا جی یہ میں بنا رہی ہوں فرائیڈ رائز اور ویڈیٹیبل ایگ فرائیڈ رائز ہے میں ایگ میں ڈالتی ہوں نمک اور تھوڑا سا فود کلر ایک ہی پین کو استعمال کرتی ہوں بس بار بار پینس چینج نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چینیز بنانے میں آپ کے بہت برطن نکل جاتے ہیں اچھا میں نے اس میں ایک ہی دفعہ آلیف وائل ڈالا ہے اس میں میں نے پھر کارلک ڈالا ہے چوب کیا وہ ہلکا سا اسے نرم کیا ہے پھر اس میں میں نے ساری سبزی ڈال دی سبزی آپ کی مرضی ہے جو ڈالنا ہے وہ ڈالیں میں تو سب مکس سبزی ڈال دیتی ہوں اس میں گو بھی ڈال دی ہے اچھا اور پھر میں نے اس میں چکن پاوڈر ایڈ کیا ہے ریگلر سویا ساوس ایڈ کیا ہے اوریگینو پاوڈر کالے میرچ یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا اس کو نرم کر کے پھر بوائل رائس ایڈ کر لیا ہے رائس کو بھی میں نے نمک ڈال کے بوائل کیا تھا تو پھر نمک جو ہے نا وہ تھوڑا سا حساب سے ڈالیں تو صحیح رہتا ہے اگرم سے بہت سارا ڈال دیں گے تو پھر نمک کا فلیور بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے بس جناب یہ میرا رائس تیار ہو گیا اور اب جب میں نے چکن روکی تھی اس کی میں بناوں گی ڈرائی چیلی اور اس میں میں نے جو ہے یہ آلیب آئل ہے آلیب آئل کو گرم بالکل نہ کریں تھنڈی ہی تیل میں آپ اپنے سارا جو ہے نا وہ کوکنگ کریں چکن جو میں نے بہی میرینیٹ کیوی چکن تھی اسی میں ہی میں نے جو ہے اس کو وہ سٹرپس میں تھی اس کو میں نے تھوڑا سا کٹ کر لیا بیچ میں تاکہ وہ کیوب کی طرح بن جائے اس میں میں نے ڈالا ہے ڈارک سویا ساس اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی نہ بالکل لو پہ نہ بالکل ہائے پہ اچھا اور پھر اس میں یہ میں نے ڈالا ہے کالے مرچ اور تھوڑا سا اس کا فلیور ڈالنے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے یہ کشمیری لال مرچ اور لاسٹ میں میں نے اس میں ڈالا ہے چلی کارلک سوس ٹیمائٹو پیوری ہوتی تو وہ بھی بڑے مزے کی لگتی ہے تھوڑی سی مچلز کی جو آتی ہے ٹین پیک والے لیکن وہ میں نے اس میں ابھی ایڈ نہیں کیا اس میں میں نے چلی کارلک ڈالا ہے اور اس کو میں اسی طرح سے مطلب بغیر ڈھکی ہی پکا کے اور یہ میں نے اس میں کیوب میں کٹے وے شملہ مرچ اور لال پیاز جو نورمر پیاز ہوتی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں پھر پانی ڈالا ہے تاکہ مجھے گریوی مل جائے یعنی کہ تھوڑا سا یہ سوسی سا ہو جائے اور جو باقی سبزیاں ہیں وہ بلکل کچی بھی نہ رہے ہیں کہ کچ کچ پیاز آئے موں میں اور بلکل نرم بھی نہ ہو جائے تھوڑا بیچ کا حساب کتاب ہوگا پھر اس میں میں نے یہ کان فلار ایٹ کیا ہے اس میں بھی اگن اگدم سے کان فلار ایٹ نہ کریں ورنہ پھر یہ بلکل جلی کی طرح ہو جائے گا تھوڑا سا ٹھہر کے کان فلار ڈالیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کتنا تھک رکھنا ہے اور اوپر سے میں نے اس میں تل ڈالا ہے سفید تل ہے یہ مکس تل بھی ڈال سکتے ہیں سفید تل بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھا سا اس کا کلر اور شکل اس کی بڑی پیاری سی ہو جاتی ہے آپ اس کو آلیو آئل میں بنائیں آپ کو دیکھیں اس کے اندر تینی پیاری آپ کو بہتکل گھر میں چینیز ریسٹورن والی خوشبو آئے گی اور اوپر سے پھر میں نے اس میں ہری پیاز ڈالی ہے اب یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ بہتکل لاسٹ ڈش ہے اور اس میں میں نے بٹر میں اگین گارلک ڈالا ہے ایک دفعہ گارلک چاپ کر کے اپنے آگے رکھ لیں پھر دیکھیں آپ کی کیا کوکنگ ہوتی ہے بار بار چھیلو کاٹو والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے یہ ہے بلو اسکائی کے پرونز اور ان کو میں نے نمک اور سرکے میں ایک دفعہ واش کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے یہ گارلک بٹر بٹر گارلک پرونز میں بنا رہی ہوں اور پرونز جو ہے نا وہ آپ میڈیم میں پکائیں تو زیادہ صحیح ہے بلکل تیز میں بنائیں گے تو اگدم سے تھوڑے سخت سے ہو جاتے ہیں اور لو میں پکائیں گے تو بھی روبر کی طرح ہو جاتے ہیں تو بس اسے میڈیم پر پکائیں اور بہت جھلپت بن جاتے ہیں اچھا اس میں میں نے ڈالا ہے ریگلر سویا ساوس سرکہ تھوڑی سے میں اس میں کالی میں جیٹ کروں گی اور یہ کوئی کون پلار نہیں ہے یہ ہے ملک لیکن پورا ملک نہیں ہے اس میں جو ہے ایڈ ہوا ہے پانی یعنی کہ اگر آپ نے ہاف کپ دینا ہے نا دودھ تو آپ نے اس میں ہاف کپ سے بھی ہاف جو ہے وہ پانی اور ہاف دودھ یہ ریشیو رکھنا ہے ورنہ دودھ پورا ہوگا تو بالکل سے تھک ہو جائے گا تو بس جناب یہ اوپر سے میں نے اس میں مکس ہرب ڈالا ہے اور ہری پیاس اور ہری میچ یہ دونوں چیزوں سے میں نے اس کو گارنش کیا ہے بالکل مائلڈ سا اور پیور گارلک بٹر جو پرانز ہیں اس کا ٹیسٹ آپ کو آئے گا اس میں میں نے بالکل بھی کوئی بہت سارے مسالے نہیں ڈالے تو بس جناب یہ ہو گئی میری کوکنگ ساری اور یہ ہے میرے کیچن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چائنیز بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت برطن نکلتے ہیں وہ ایک طرف آپ دھو دے جائیں پھر بھی آپ کے برطنوں کا ڈال ہوتا ہے ان ریسپیز کو ضرور ٹرائی کریں اپنی دعاوں میں آت رکھیں اللہ حافظ